ٹھیک ہے حسیب ملک سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ایک بار پھر آپ کو بتائیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں توشا خانہ کیس میں پیشی کے لیے عمران خان زمان پاک سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں توشا خانہ فوجداری کیس کی آج سمات ہے توشا خانہ کیس میں پیشی کے لیے عمران خان زمان پاک سے روانہ ہو چکے ہیں کافلے کی صورت میں عمران خان زمان پاک سے روانہ ہو چکے ہیں سما جیوڈیشل کامپلکس میں ہوگی دیگر سیاسی قیادت ب کچھی خاصی تعداد اس وقت عمران خان کے ساتھ موجود ہے حسیب ملک نے ہمیں جوئن کیا ہے حسیب آج اہم سماعت ہے دفعہ 144 پہ اسلام آباد میں نافذ کی گئی ہے کیا صورتحال اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل یہ توشہ خانہ فوجداری کاروائی سے متعلق کیس ہے جس کے اندر سابق وزیراعظم عمران خان کو آج ایڈیشنل سیشن جج نے طلب کر رکھا ہے اور فرد جنگ کی کاروائی کا آج آغاز کیا جائے گا جو سماعت ہے توشہ خانہ ریفرنس کی ہے لیکن سابق وزیراعظم کی مسلسل ادم حاضری کے باعث یہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جس کے اوپر آج عدالت نے طلب کر رکھا تھا کہ جو ملزم ہیں جو وزیراعظم عمران خان ہیں سابق ان کی جو ہے گرفتار کر کے انہیں عدالت میں ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے یہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے تھے جس میں آج توشہ خانہ ریفرنس کے اندر بھی وہ پیش ہوں گے جبکہ جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے ہماری بات ہوئی ان سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیگر جو پانچ کیسز اسلام آباد کے اندر درج ہیں اس کے اندر بھی زمانت کے لیے انسیدات دہشتگردی عدالت میں رجوع کیا جانے کا امکان ہے اور ان کی زمانت ادھر سے زمانت کروائی جائے گی کیونکہ جو انسیدات دہشتگردی عدالت کے اندر مختلف فیار درج کی گئے تھیں مختلف تھانوں کے اندر اس کے اندر بھی سابق وزیر عظم عمران خان کو نامزت کیا گیا تھا جنہ سے گزشتہ جب اٹھائیس فروری کو سابق وزیر عظم عمران خان عدالتوں میں پیش ہوئے تھے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے توڑ پھوڑ کے سلسلے میں اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئے تھیں جو کہ تھانہ ارمنا کے اندر درج کی گئے تھیں اور انسیدات دہشتگردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمات درج کیے گئے تھے اس کے اندر بھی ان کے وقلہ کی جانب سے زمانت کے لیے درخواست دائر کی جائے گی اور عدالت کے روبرو پیش کرنے کیے جانے کا امکان ہے کیونکہ ادھر آل ریڈی وہ آئے دے ہوں گے تو اس میں بھی وہ اپنے حاضری کو یقینیں بنانے کی کوشش کریں گے ایسا کہنا تھا پی ٹی آئی کے وقلہ کا جو کہ لیگل ٹیم ہے ان کی عمران خان کی اور توشہ خانہ ریفرنس کے اندر تو آج عدالت نے آل ریڈی ہی طلب کر رکھا ہے اور ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر رکھے ہیں توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ ڈسٹرک الیکشن کمیشن کی جانب سے فوجداری کاروائی سے مطالق یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کیس چلایا جائے جس کے اوپر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں سمات ہوئی تھی اور قابل سمات ہونے پر عدالت کی جانب سے سابق وزیراعظم کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے جس کے اوپر متعدد بار دیکھا کہ ان کی لیگل ٹیم کے جانب سے دو گراؤنڈ کے اوپر استثناء مانگا گیا کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بعد میں جو ہے ان کی جانب سے سیکیورٹی بیسس کو بنیاد بناتے ہوئے استثناء مانگا گیا جس کے اوپر عدالت کی جانب سے مسلسل عدم حاضری پر یہ وارنٹ جاری کیے گئے تھے اور عدالت نے پہلے جو وارنٹ جاری کیے تھے وہ اٹھائیس فروری کو جاری کیے تھے کہ سات مارچ تک سابق وزیراعظم عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوں لیکن سات مارچ کو بھی ہم نے دیکھا ان کی جانب سے عدالت کے عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور جبکہ ان کی جو لیگل ٹیم تھی ان کی جانب سے متفرق درخواستیں بھی دائر کی گئی تھیں جس کے اندر ایک تو مقام تبدیل کرنے کی استدا کی گئے تھے کہ جو ہے کچیری کے اندر سیکیورٹی کے کوئی خاص انتظامات نہیں ہیں اور سابق وزیراعظم کو آل ریڈی ہی ٹھرٹس موجود ہیں اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ایک مرتبہ وزیراعباد میں ہو چکا ہے تو ادھر سیکیورٹی اس طرح سے پروپر نہیں ہے اس کو عدالت کو منتقل کیا جائے جوڈیشل کمپلیکس میں جو کہ ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے مسترد کر دی تھی دوسری جانب ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے ان کے انہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی جو درخواست تھی وہ بھی ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اس کے ساتھ ان کے جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ وہ بیان حلسی دینے کو تیار ہیں اور عدالت سے استدھا ہے کہ ان کی جو ناقابل زمانت وارنڈ گرفتاری ہیں ان کو موطل کیا جائے لیکن عدالت کی جانب سے ایک بیان حلسی کی بنیاد کے اوپر وارنڈ کو موطل کرنے کی جو استدھا تھے اس کو مسترد کر دیا گیا تھا اور عدالت کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ ناقابل زمانت وارنڈ گرفتاری جب جاری ہو جاتے ہیں تو وہ ملزم کے عدالت میں پیش ہونے کے بعد ہی منسوخ ہوتے ہیں تو عدالت میں ملزم کو پیش ہونا پڑے گا اور عدالت میں آٹھارہ مارچ کا ٹائم دیا تھا کہ آٹھارہ مارچ جو سابق وزیراعظم ہیں وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں تاکہ فردجنم کی جو چکاروائی ہے اس کو بڑھائی جاسے کے فردجنمائید کی جاسے کے اور ٹرائل کا آغاز کیا جاسے کے تو آج عدالت نے آٹھارہ مارچ ہے آج عدالت نے سابق وزیراعظم کو طلب کر رکھا ہے جس کی بنیاد کے اوپر سابق وزیراعظم لاہور زمان پاک سے روانہ ہو چکے ہیں جو کہ آج ایڈیشنل سیشن ججز زفر اقبال کی عدالت میں پیش ہوں گے جبکہ یہ جو عدالت سماعت کرے گی وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر نیپ کورٹ نمبر ون کے اندر کرے گی جو کہ ججز محمد بچی اس وقت جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پر سیکیورٹی کی کیا انتظامات ہے اس کے حوالے سے بھی بتائے گا جی کیونکہ سابق وزیراعظم کی پیشی ہے تو سیکیورٹی کے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے تقریباً پاس سو میٹر کا ایریے کو مکمل طور پر نو گو ایریہ قرار دے دیا گیا ہے مکمل طور پر کنٹینرز خاردار تاریں لگا کے بلوک کیا گیا ہے جبکہ جوڈیشل کمپلیکس میں داخلے کی صرف اور صرف ایک راستہ جو ہے وہ اوپن رکھا گیا ہے جسے بھی اس کو بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے کنٹینرز کی دیوار بنا کے اسے سیل کیا گیا ہے کہ صرف ایک راستہ ہے جہاں سے صحابق وزیر اعظم عمران خان عدالت میں پیش ہو سکیں گے یا جن لوگوں کو اجازت دی جائے گی صرف وہ لوگ عدالت میں جوڈیشل کمپلیکس کی عمارت تک پہنچ سکیں گے جبکہ اب تک کوٹروم کے اندر جانے کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو کوئی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کی جانب سے اور ان سے یہی کہنا ہے کہ کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے صحابق وزیر اعظم عمران خان نے آنا ہے تو سیکیورٹی کی انتظامات کو بنیاد بناتے ہوئے کیونکہ ان کے جانب سے پہلے بھی استشناء مانگا گیا ہے مسلسل عدالتوں کا سامنا نہیں کیا گیا جس کی اوپر ناقابل زمانت وارنڈ گرفتاری جاری کیے گئے تھے تو سیکیورٹی کی انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد پلیس ایف سی کے اہلکار بھی تائنات کیے گئے ہیں جبکہ جو کنٹینرز ہیں اور اردگرد کی جو امارتیں ہیں اس کے اوپر بھی اسلام آباد پلیس کے اہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہے اگر اس کے ساتھ جو کیسز اس کے حوالے سے بات کی جائے تو جو دیگر عدالتوں کے اندر جو کیسز تھے ان کو بھی یہ کہ جلد از جلد وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بقاعدہ طور پر جو جوڈیشل کمپلیکس کا گیٹ ہے اس کے اوپر بھی لسٹیں فراہم کی گئی ہیں جو کیسز کے اندر کانسل ہیں ان کو ہی اندر جانے کی اجازت دی جاری ہے جو کیسز کے اندر وقلہ ہیں جن کا وقالت نامہ جمع ہوا وہ ہے صرف ان کو جانے کی اجازت ہے دیگر وقلہ کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے